اسلام علیکم حسبحال میں بہت بہت خوش آمدید میں ہوں آپ کا حوست آفتاب اقبال اور میرے ساتھ ہے ناجیہ اور عزیزی ویری وارم ویلکم ٹو دہ شو آج کی شو میں شامل ہے صوبہ پنجاب میں بیچارے ڈاکٹروں کی حالت ازار خبروں پر تفسرہ زبان و بیان اور عزیزی صاحب کی ایلبم مگر سب سے پہلے جال سازی کے جوہر میں ڈوبا پاکستانی معاشرہ جال سازی میں ڈوبا گرک ہوا ہوا بہت ہی یار اللہ جانتا ہے دونمبری شروع ہوئی ہے ہر طبقے میں ہر شعبے میں اس حوالے سے میرا خیال ہے پاکستان شاید صفحہ اول کے دو تین ممالک میں سے ٹاپ تھری میں سے تو ضرور ہے یار مجھے تو اس وقت احساس ہوا ہے کہ مجھے بہت شدید سر میں درد تھا ہے کہ میرا قدر آیا ہوا باہر سے اس نے مجھے گولی دیا یار ایک سکنڈ میرا ہم آگئے ادھر کی گولی بچاری تو ایسے ہوتی ہے جیسے اس کو خود دوائی کی ضرورت ہے گولی کو دوائی کی ضرورت ہے امان سے یہاں کی میڈیسنز یہاں کی میڈیسنز کا حال واقعی بہت پتہ ہے یار چیزی یار تم دیسی کے اخری دل اگلے قسمیں اٹھاتی ہیں خالص ہے تم کیوں کو دیکھو وہ خود کہہ رہا ہوتا ہے پاکستان میں جس جس قسم کی جالسازی ہو رہی ہے نا شرم سے ڈوب مرنے کو دل چاہتا ہے اور حیرت ہے کہ حکمرانوں کو پتہ ہی نہیں ایک تازہ ترین چیز تمہیں بتاؤں جو ایک بہت بڑا سکیم ہے سب کے سامنے ہے لیکن جیسے مطلب صرف نظر ہر ایک یوں کر رہا ہے جیسے کوئی بات نہیں کوئی آپ تو عادت پڑھ گئی ہے جیسے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے پوسٹل سروس میں دیکھو آپ کے ہاں جیسے جالی کرنسی بنتی ہے نا اسی طرح آپ کے ہاں ٹکٹوں کے کاروبار میں ہر سال کروڑوں روپے کا ٹیکہ لگتا ہے حکومت کو ٹکٹے جالی بنتی ہے جی جی آپ دیکھیں ٹکٹس فروخت ہوتے ہیں دس دس روپے کا بیس بیس کا چالس کا پچیس کا whatever فروخت ہوتے ہیں اس کی قیمت جو ہے وہ سرکاری خزانے میں نہیں جاتی وہ ان کی جیبوں میں جاتی ہے اور جب آپ کا آڈٹ ہونے لگتا ہے تو ان ٹکٹوں کی جگہ درہ کی بنی ہوئی درہ درہ آدم خیل میں پرنٹنگ پریس لگے ہوئے ہیں کمپیوٹر سکینرز لگے ہوئے ہیں وہاں سے آپ کی شیٹوں کی شیٹیں آ جاتی ہیں وہ ریپلیسمنٹ آ جاتی ہے کہ جناب بکا ہی کوئی نہیں سودا وہیں کا وہیں ہے اور اب آپ دیکھیں اندازہ کیجئے کہ پچیس ہزار روپے خرچ کر کے آپ ایک لاکھ کے ٹکٹ وصول کر لیتے ہیں ٹکٹ تو چلو جالی ہوتی ہے خات پہ لگتی ہے خات کو کون سا چکر آنے شروع ہو جاتی ہے سارا پاکستان دو نمبر دودھ پی رہا ہے سارا پاکستان دو نمبر مرچیں کھا رہا ہے ہر چیز ہی دو نمبر اندر جا رہی ہے انسان کے اس پہ نہیں کوئی تبچھو دیتا تو مخاطقی بات کرتے ہو ٹھیک کہہ رہا ہے سب ایسے یہ سٹیمپس جتنی بھی ہیں یہ چیک کیوں نہیں ہوتی کوئی نا کوئی طریقہ کار تو ہوگا انہیں چیک کرنے بھئی طریقہ کار تو یقیناً ہو سکتا ہے لیکن جب نشاندہی ہوگی تو کوئی طریقہ کار کی طرف جائے گا نا ابھی تک لوگوں کو پتا ہی نہیں یار جو اس ڈاک کے میک میں کے افسران نبالا ہے انہوں کو نہیں پتا ہوگا انہیں پتا ہوگا سارا کچھ چیک ہوتا ہے یہ چیک کرنے جاتے ہیں نا تو چیک کر کے تو واپس آئے جاتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہوتا ہوگا اس لیے کہ وہ حصہ لیتے ہیں اکثریت جو ہے اس کرپشن میں شریک ہے اچھا یہ سٹیمپس اس لیے بچ جاتی ہیں کہ سٹیمپس کو چیکنگ کرنے پبلک چیکنگ یا اس کا کوئی آڈٹ کا کوئی سلسلہ ایس سچ ہے کوئی نہیں کرنسی نوٹ پکڑے جاتے ہیں اسی وقت کرنسی کا عالم یہ ہے کہ پانچ ہزار کا نوٹ آپ کو پندرہ سو روپے میں مل جاتا ہے جی جی پندرہ سو روپے میں پانچ ہزار روپے کا نوٹ درہ میڑ بہترین آپ ہر طرح سے چیک کر لیں یعنی تین زار روپے دے کے کہتے ہیں یار دو پانچ پانچ زار کے دینا ہاں جی بلکل ایسا ہی ہے اور اس کو ایکسپرٹ پکڑ لیتے ہیں لیکن عام شہریوں کو تو پتن چلتا ہے وہ تو ایسے نکل جائے گا نمبر ٹو یہاں پر ڈالرز بن رہے ہیں ڈالرز جی 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 یہاں درہ میں امریکہ کے ڈالر لیکن وہ یہاں پکڑے جاتے ہیں ہماری لوکل مارکٹ میں تو ایک لمحے میں ایک ٹچ کے ساتھ ایکسپرٹ بتا دیتا ہے تو اس کے اوپر وہی انگریز بیٹھا ہوتا ہے جو وہی انگریز بیٹھا ہوتا ہے ظاہر ہے اگر سیم ڈیٹو کاپی ہے اس کی تو پھر وہی انگریز ہوگا جاہل گو رہا ہے اپنا انگریز نہیں پچھانتا وہ بھائی جان وہاں پر تو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس طرح کا کام ہو سکتا ہے اس طرح کا کام اتنی آسانی سے ہو سکتا ہے اور یہ اتنا ایسے نہیں کہ آپ کو ایک ہزار ڈالرز جو ہیں جلی یا سو ڈالرز کی ایک گڑی پکڑا دی جائے وہ کیا کرتے ہیں بندلز میں پلیس کرتے ہیں یہ انہوں نے اپنے گمشتے چھوڑ رکھے ہوتے ہیں ان کے ریٹس ہوتے ہیں یعنی پندرہ ویس ہی ڈالر اور بیچ میں ایک بسار یادہ سبارہ دو بلکل بلکل منی ایکسچینج میں فاریکس کا بزنس کرنے والوں میں اور بینکس میں کرنسی سے متعلق ہر بزنس میں اس طرح کے مولز موجود ہیں نہیں تو جب اصلی ڈالروں میں درے کا ڈالر پھساتی ہیں تو وہ جالی انگریز رولانی ڈالتا یار دیکھو تم پھر نون سیریز رولانی یہ انڈ پہ کر لیا کرو اس طرح کی حرکتیں لیکن ایک سنجیدہ بات ہو رہی ہے نہیں تو میں بھی سنجیدہ ہی کر رہا ہوں جار میں کوئی کلابازی یعنی مار رہا ہوں اس سے ایک آت کلابازی لگا لیا کرو پلیز لگاؤ ایک کلابازی درے میں وہ وہ کچھ ہو رہا ہے ایسی ایسی چیزیں ایسی ایسی شاندار چیزیں بن رہی ہیں کہ آپ حیران رہے ہیں آپ کے ملک کی ہر ڈگری آپ کے ہاں سرکار تو چیک کرتی ہے پولیس ہو گیا فوج ہو گی سرکاری نوکریوں میں آپ کی ڈگریوں کی پرپر پرتال ہوتی ہے لیکن جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کے نائنٹی پرسنٹ آپ کی ڈگریوں کو فالو نہیں کرتے ان کا تاقب نہیں کرتے کہ کیا یہ ڈگری اصلی بھی ہے یا نقلی ہے آپ کے ملک میں نہ صرف تمام پاکستانی یونیورسٹیوں کی ڈگرییاں امریکی اور برطانوی یونیورسٹیز کی ڈگریز جو ہیں ہو بہو ڈیٹو کاپیز یہاں پر ایویلیبل ہیں آپ دور مات جائیے ایم بی بی ایس کی ڈگری اگر آپ کو چاہیے پندرہ ہزار روپے میں ڈگری ہے اور ایک ازار روپے اوپر وہ کوریئر کا خرچہ لے امان سے ہاں جی یار ویسے ڈاکٹروں کے ساتھ ہیں وہی نہیں یہ توہے توہے ہو رہی نہیں یہ مذہب سارے ڈاکٹرز ایسے نہیں ہیں بے وکوف آدمی یہ تو بیچ میں رلے ہوئے نا جالی بھی ہر چیز میں تم اپنے وکیلوں کو دیکھ لو آئے 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 یار کیا ایک وقت تھا کہ وکیل تھا ایسے آئے 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 دیوانا یار ڈاکٹرز مجھل کیسے یہ ہے؟ 5% 10% ذہن scale مل graduation ملشو لیکن یہ ہے ملاوٹ تو ہے اسی طرح دکٹرز میں بھی ملاوٹ ہے یار وہ وقت تھا کہ دعائی لو اور دعا دو اب تو دعائی لو اور تنسو دو تو گرمنٹ کی ریٹ اس دررے میں نہیں ہے خلوان بیچے تم اس دررے کی رات کری ہو یہ دررے میں نہیں ہے باقی ٹھیک ہے یہاں شادرے میں ہزار قسم کی فیکٹریز جو ہے آپ کے اس علاقے میں شمالی لاہور میں یہ نقلی پانی جو بنتا ہے جالی سو کالڈ منرل وارٹر یہ جو سو کالڈ ساپ ستھرا پانی ہے اس کی فیکٹرییاں بے شمار ہیں وہاں پہ بس وہ پیکنگ پلانٹ ایک لگا ہوا ہے اس کے اوپر لیبل لگا ہوتا ہے گھر گھر میں یہ چیز ہے بیوریجز دیکھ لو میڈیسن دیکھ لو لالا موسا لالا موسا لالا موسا is known for spurious ڈرگز and پکیز and پکیز یہ پتہ کیوں کہہ رہا ہے لالا موسا کائرہ صاحب کا علاقہ ہے سپکیز and مجونیزز اے مجونیزز پلیز تھوڑی سی سنجیدہ بات کریں اور کوڑا تیلیز and گوڑے در ملنگا اب تم خود ہی کرو میں نے ابھی تمہیں گاڑیوں کے بارے میں بتانا تھا نہیں بتا دی تمہارے میں نہیں کہ وہاں پہ کیسے کیسے چیسی نمبر چینج ہوتے ہیں کیسے کیسے دو نمبر گاڑیاں پرادوز اور لینڈ کروزرز آپ کے ہاں پھر رہتی ہیں در رہا میں سر یا میں نے تو سنا تھا تو صرف اصلہ ہی بنتا ہے جالی تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہاں کیا جس طرح چینہ میں جالی انڈے بننے شروع ہو گئے یا بہش یہ ایک دن ادھر بھی ایسا آنا ہے کہ ہم نے انڈہ دوڑنے تو بیچ میں سے دھوانے کہ بھی نکل آنا ہے اب آن سے تیکھ لینا تمہیں دردی والے ٹینڈے آنے شروع ہو جائے درے کی طرف سے لائی کار بندہ لے کے آئے گا دھوپ میں کھڑی کرے گا ساری کار ہی کھڑ جائے گا پتہ چلے گا جی برف کی بڑی ہوئی ہے پتہ چلے گا جی پھڑی جائے گا اور کوئی بہید نہیں ہے جو ترے میں ہو رہی ہے نا تم دیکھنا کسی دن ادھر سے کو بندہ گرنیڈ خرید کے لے کے جائے گا اینڈ جنگ کے وقت گرنیڈ کو پتے نکلائیں گے پتہ چلے گا جی پننالے گونگلو لے ہیں ایک دن سلیم کرلا شناتی کار لے کے پھر اگر میں ڈاکٹر کدین خان اوپائے گا یہ ری سلیم کرلا یہ میرے شناتی کار دے گا پرویز مشرف نے جا کے انڈیا میں رولہ ڈال دینا ہے بھائی میں کرینہ کی امی ہوں سہیب علی خان کے کام میں مجھے مجھے نکلائی اس کے جنڈر کا خیال ترکتے ہیں تم دیکھ لے نا ایک دن شفقت چیما ائرپورٹ پر لڑ رہا ہوگا وہ مجھے چیک کر رہا ہے میرا پاسپورٹ دیکھو موسیقی